نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے بیچ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے ریالیٹی شو بگ بوس کے سلاحوے سیزن کا آگاز جو ہے ہونے والا ہے شو سے جڑی چیزوں کو لے کر کیاسوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے کنٹسٹن کے بعد اب شو کے ہوسٹ سلمان خان سے جڑی جوانکاریاں سامنے آنے لگی ہیں تازہ ریپورٹس میں بھائی جوان کی فیز کا خلاصہ کیا گیا ہے ملی جوانکاری کے مطابق بگ بوس سیزن سولہ کے لیے سلمان خان سال کی بلوگ باسٹر فلم کیجی ایف چپٹر ٹو کے بجٹ سے دس گناہ زیادہ فیز شارج کر رہے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں سلمان خان کی فیز اور کیجی ایف کا بجٹ بگ بوس سیزن پندرہ کے دوران سامنے آئی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جو آ رہا تھا کہ سلمان خان نے بگ بوس کے پندرہوے سیزن کے لیے تین سو پچاس کروڑ روپے کی فیز لی ہے وہیں سامنے آ رہی تازہ ریپورٹس کے مطابق سولہوے سیزن کے لیے جو ہے سلمان خان نے اپنے فیز تین گناہ اور بڑھا دی ہے تو بگ بوس سیزن سولہ کے لیے ابنیتہ تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے چارج کر رہے ہیں سال دوہزار بائیس میں سب سے ادھا کمائی کرنے والے فلم کے جی اف چیپٹر ٹو ہے یش ابنیت اس فلم نے بھارتی باکس آفیس پر قریب ایک ہزار کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ باکس آفیس پر تقریباً بارہ سو سات کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا تو پریشانت نیل کے نیردیشن میں بنی اس فلم کو تقریباً سو کروڑ روپے کے بجٹ میں تیار کیا گیا تھا اس لحاظ سے سلمان خان کی بلوگ باسٹر فلم کے بجٹ سے دس گنا زیادہ فیس وہ لے رہے ہیں تو نئے سیزن کا جو ہے پریمیر اوکٹوبر دوہزار بائیس میں ہونے کی امید ہے اور نرماتہ سکریہ روپ سے شو کے لیے پرتیبھاگیوں کا چین کر رہے ہیں تو بگ باوز سیزن سولہ کے گھوشت امیدواروں کی سوچی میں ٹک 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 فیم فیزل شیک ٹی وی افنیتری شیوی نارنگ اور ویویین ڈسینہ کا نام شامل ہے مہی پونم پاندی جنت جوویر کنیکا مان سائشہ شندے پراشی دیسائی دیپکا سنگھ کے ناموں پر بھی وچار کیا جا رہا ہے فلحال اب جب سولہوے سیزن کا آغاز ہوگا تب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے نئے نئے چوہرے ہیں اور کتنے پرانے چوہرے آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ سیزن کس طرح سے خاص رہنے والا فلحال آپ کو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں انکبر چانل کو سبسکرائب کریں